کرونا وائرس کی علامتیں سب سے پہلے کرونا وائرس میں سر کا درد ہونا، بخار ہونا، چھیکیں آنا، خانسی ہونا، نزلہ زکام ہونا، آہستہ آہستہ آپ کے سینے میں درد ہونا، سانس لینے میں دکت ہونا، یا پھر آپ کے سانس کے ساتھ بلغم آنا، یا آپ کے سانس کے ساتھ جو ہے خون آنا یہ شروع کرونا وائرس کی، اس کا پھیلنا، ہاتھ ملانے سے، بغل گیر ہونے سے، یا کسی ایک استعمال شدہ چیز کو استعمال کرنے سے، پانی کے گلاس سے، کسی بھی چیز پر ہاتھ لگائے ہوئے، اگر گھر میں کوئی بھی ایسے مرض یا مریض ہے جس کا مطلب کہ آپ کو کسی چیز کا استعمال کر لیتے ہیں ایون کپڑوں کا استعمال کر لیتے ہیں، یا ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگانا، یہ سب پرونا وائرس کی جو علامتیں ہیں اس کی شروعات، جو ہے، اٹھائی سین کے اندردر آپ کو واضحہ مزارانے لگ جاتی ہے اور پچھے سین تک یا اکیس سین تک آپ کو سانس میں اتنی دشواری ہو جاتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو واضحہ بدلت چاہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بہت بڑی بیماری جو لاحق ہو گئے اس کا نقصان آپ کے جگر کو ختم کرنا، پیپروں کو ختم کرنا، آپ کے سانس والی جو نالی ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرنا خون جو آپ کے اندر خون جاہر ہے، ہر انسان کے اندر خون پتلا ہوتا ہے تو اس کو گاڑا کر دینا یا پھر اس کے اندر بلاکیج کر دینا سانس کی نالی، دل کے وال یا پھر جو چھوڑ چھوڑی دماغ تک جانے والی روئے نالییں ہوتی ہیں اس کے اندر خون کو جمع دینا اگر آپ کو ایسی علامتیں رور ہی ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور سب سے پہلے فوراں، فوری طور پر علاج یہ ہے کہ آپ لمبی لمبی سانسے لے، بیٹھے ہیں تو لیڑ جائیں ٹھیک ہے؟ لیڑ کر سانس لیں اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو لیڑ جائیں اگر طبیعت کم خراب ہے تو بیٹھ کے سانس لیں لمبی سانس لیں، پانی زیادہ سے زیادہ پینا شروع کریں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو خاصی، چھیک ہیں، بخار یا پھر آپ کے گلے میں درد، خارش سانس لینے میں دکت یا خون کی چھوٹی سی بھی علامت پر ظاہر ہو جانا تو آپ فوراں پانی زیادہ سے زیادہ پیئے، ٹھیک ہے؟ اپنے کھانے بھی نہیں کیے، چیزوں میں لسن اور ادرخ کا استعمال زیادہ کریں جو پکا ہوا ہے گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں گرم پانی سے بھی اس کا جو ہے مرز کم ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پوٹین وائز پانچ سے دس کب پانی نیم گرم پیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی یہ وائرس اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جو مدت ہے وہ دس گھنٹے سے کھارا گھنٹے تک ہے تو وہ اس دوران ہی زندہ رہتا ہے اگر جب تک کسی کو لگے نہ تو وہیں پر وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ لگتا ہے تو پھر وہ اور آگے سے آگے تک پھیلتا ہے آپ کوشش کریں موسم کی مناسبت کے حساب سے دھوپ زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو مطلب کہ دھوپ میں بیٹھیں یا پھر آپ کے پاس بیٹھیں یہ ٹرون کرنے ٹھیک ہے اس طرح کی جو چیزیں وہ استعمال کریں کھانے میں صبحوں کے ٹیم شہد پانی میں نیم گرم پانی میں ڈال کے چند دانے کلونجی کے لے کے وہ آپ کھائیں کبھی بھی زندگی میں کرونا تو کیا کوئی بھی بیماری نہیں آکھو لگ سکتی تو برموز بلہ میرے نبی نے فرمایا کہ شہد اور کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ صبحوں نے ہارموں ابھی سے بے شک آپ کو ہے یا نہیں اگر شہد آپ نہیں لے سکتے تو گھڑ کا استعمال کریں یا پھر آپ سادہ کلونجی ہی بس لے لیں اور گھر میں پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں تو کبھی بھی آپ کو کرونا وائرس نہیں لگے گا میں نے اپنا پیغام پوری کوشش کی آپ تک پر جانے کی اب سبکہ جاریہ کے طور پر اپنی کسی بھی ایک مسلمان بھائی کی جان بہن کی جان بچانا پوری خلقت کی جان بچانے کے برابر ہے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پونچھائیں تاکہ اور لوگ بھی اپنے آپ کو سیف کر سکیں گھر میں بیٹھ کے ابھی سے اپنے بچوں کو اور گھر میں بیٹھ کر ذکر و ذکرات کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں